اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا ہم دکھ ہی نہیں ہوں گے اور نہ ہی رکیں گے اسلام کی سربلندی کے لیے صرف اللہ سے مدد مانگیں گے کیا ہمارے نبی نے ہمیں یہ تلقین نہیں کی ہے کہ چاہے قیامت کی آثار ظاہر ہو جائیں جس کے ہاتھ میں کوئی پاودا ہو وہ سے ضرور لگائیں میں نے رب سے التجا کی کہ یا رب جانتا ہوں تیرے ہر کام میں مسئلہت ہے مگر مجھے میرے گھر سے دور بھیجنے کی کیا وجہ ہے رب نے میرے قلب کو اتمنان بخشا